اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ گھر میں گرم مسالہ کیسے تیار کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں جو مسالے ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں کورینڈر ڈرائی کورینڈر یعنی کہ سوکھا دھنیا ایک کپ بلیک ہول بلیک پیپر کالی مرشے ثابت ٹو تھرڈ آف کپ بلیک کارڈیم یعنی کہ بڑی علاجی ہیف کپ کلوف یعنی کہ لانگ ون فورتھ آف کپ این سٹارٹ لیوز یعنی کہ بادیاں کے پھول یہ بھی ون فورتھ آف کپ بے لیوز ون فورتھ آف کپ برین پاریم یہ بھی ون فورتھ آف کپ اس کے بعد ہمیں چاہیے جلوطری میس یعنی کہ جلوطری یہ بھی ہمیں چاہیے ون فورتھ آف کپ سینیمن سٹیکس یہ ہمیں چاہیے نائن ٹو ٹین اس کے بعد ہمیں چاہیے آجوائن یہ ہے ون فورتھ آف کپ اور ان کو سالری سیڈز بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے یومن سیڈز یعنی کہ زیرہ ون کپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے جنجر پاوڈر یہ ون ٹیبل سپون ہے یعنی کہ ادرکا پاوڈر گرائی ادرکا پاوڈر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے نٹ مین یعنی کہ جہفل یہ ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون اب چلتے ہیں ان کو گرائنڈ کرنے کے لئے جی تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے کٹھا اب ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے جی تو بیور گرائنڈ کرنے کے بعد اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد ہوم میڈ گھرم سالہ ریڈی ہے آپ اس کو جتنا بھی گھر میں گرائنڈ کریں اس میں سے اتنا یہ ایکسٹر جو میں نے سٹینر کی مددہ سے کسی پی جالی کی مددہ سے اس کو چھانا تھا تو یہ سارا ایکسٹر یہ نکلتا ہے یہ مس نکلتا ہے اتنا تو آپ پریشان مت ہوئے گا آپ اس کو رکھ لیں اگر آپ اس کو اور زیادہ اس کو گرائنڈ کر سکتے تو گرائنڈ کر لیجئے نہیں تو یہ اگر آپ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہنڈیا میں موٹے مسالے ڈالتے ہیں ثابت مسالے اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پاودر کی فارم میں یہ گرم مسال آپ کے پاس رہ دی ہے یہ آپ اپنے کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ لیں یہ 5 to 6 منت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ